ایک دوستو بریڈ پیور ہے نسل پیور ہے دوستو ان کی عمر بارہ سے چودہ مہینے کے درمیان ہے دوستو نسل پوری ہوتی ہے شوق پورا ہوتا ہے پیسہ پورا ہوتا ہے دوستو سارے ریکارڈ توڑ دیا ماشاء اللہ دوستو یہ جانور کی آپ چیک کریں گردن کو آپ چیک کریں فیس کوالٹی کو آپ چیک کریں اچھا کام کیا ہے اپنا نام بنایا ہے الحمدللہ میں نے ایسی یونٹ میں نوکری کیا ہے کور آف انجینئر میں نمبر ایک پر ہے دنیا کے آرمی ہے یا اپنے پاکستان کی آرمی ہے اس کا نمبر ایک پر نام آتا ہے تو دوستو ان پانچ بچوں سے آپ ایک سال میں پندرہ سے بیس لاکرپ ہے منافع کما سکتے ہیں ایک سال آپ کو انظار کرنا پڑے گا دوستو آپ کی ایک گائے کے ریٹ میں دوستو یہ پانچ بچوں کی قیمت رکل جائے گی جنڈا با جنڈا با جنڈا چاہیے اس میں بلکل لچک نہیں ہے جنڈا با جنڈا با جنڈا با جنڈا با جنڈا با جنڈا میار ایک سے بڑھ کر ایک ایمپورٹڈ اسٹیلین میں امریکن فریزن میں ڈیچ نسل کی بھی آج آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور ایک طرح سے کمیٹ بھی کر دینا ہے دوستو ماشرلہ سے آپ حیفر چیک کریں تو انشاءاللہ دوستو آج آپ کا شوق پورا ہوگا ریٹس بھی انشاءاللہ ایسے میاری ہوں گے کہ دوستو خود بولیں گے کہ ریٹ مناسب ہیں اب دوستو چیز کو بھی دیکھا کریں ریٹس کے ساتھ ساتھ آپ دوستو سر سے جنون گو نہیں ایمپورٹڈ دوستو سیکٹ سیمن کی آفر فارم کی بریڈ لوکل چیز نہیں ہے پچیس سے تیس لیٹر دوستو دودھ کرنے والا جانور ہے فرسٹ لیکٹیشن پر اور دوستو ایمپورٹڈ بریڈ ہے لوکل چیز نہیں ہے میاری چیز ہے تو اس طرح کی آفر لینے کے لاب دوستو اس طرح کے جانور تیار ہو کر فرسٹ لیکٹیشن پر پہلے سوے پر دوستو اس طرح کی بریڈ دوستو سیل ہوتی ہے چھے سے سات لاکھر پیگی دوستو بریڈ والے جانور ہے لوکل چیز نہیں ہے دوستو جانور کی آپ ہائی لینکھ کوالٹی کو دوستو چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے فورج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے مکمل تفصیلات کے ساتھ ایک ایک جانور کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کو نئے ہفتے کے ساتھ نئی بچنیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سلام پیش ہو اور جو میرے بھائی بہر ملک ہیں انہیں بھی فوجی سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بھائی اس دفعہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں الحمدللہ سو میں ایک ہیں یہ لات سو میں ایک ہے بہت شاندار بہت نسل والی بہت اچھی نسل کے رنگ کے لحاظ سے گروت کے لحاظ سے اور ملک کے لحاظ سے یہ ریکارڈ قیم کرنے والی بچنیاں ہیں شاندار بچنیاں ہیں الحمدللہ پچھلے ہفتے بھی فوجی کے پاس کے گیارہ بچنیاں تھی جبکہ دو بچنیاں تین بچنیاں پہلے سیل ہوگی تھی نو بچنیوں کی فوجی نے لار لگائی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ما شاء اللہ وہ جانور بھی صبح ہم نے نیٹ پر لگائی اور شام تک سارے جانور فوجی کے سیل ہو گئے زندہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنا میار اپنے نام شاندار رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے نام پر دھبا نہیں آنا چاہتا ایک نمبر کی چیز ہوگی آپ میرے دوست ہوں گے آپ میرے بھائی ہوں گے اور حقیقت سے یہ مکمل طور پر سر سے جینیاں گونی اور یہ ساری بچنیاں کھیری لات پوری کی پوری لات کھیری پوری کی پوری لات ساری بچیوں کی جندہ بات کیا بات اور شیئر کریں گے دوستو ڈیمانٹ پر آپ کو الگ بھی ویڈیو مل سکتی ہے جس بچی کی آپ چاہیں آج نسل پورا ہے قوالٹی اور میار پورا ہے اور سو سیکسیمن کی آج فوجی صاحب آپ ہی دن میں حافظ لے کر حاضر ہیں اس سے مکمل آپ کی تسلیہ کروائیں گے چال ڈھال بھی نسل بھی قوالٹی اور میار بھی تو دوستو انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو دوستو بہت میاری ہونے والی آج ہی دوستو ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے آج آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پیارا سا کمنٹ بھی کر دینا ہے اس طرح کا جانور دوستو پیسو سے نہیں اس طرح کا جانور دوستو نصیب سے ملتا ہے تو بریڈ کو چیک کریں میار کو چیک کریں کوالٹی کو دوستو سیکسیمن کی دوستو ہافر آج ایک سے بڑھ کر ایک لوکل بریڈ نہیں ہے سیکسیمن کی ہافر فارم کی بچیاں پچی سے تیس ریٹر پلس ملک ریکارڈ والی دوستو بچی ہیں تو اس طرح کے دوستو آپ نے اگر فارم کی سٹارٹنگ کر رہی ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یار بریڈ اچھی لیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اب بعد میں آپ کو پشتانہ پڑے اور آپ کے وقت اور پیسے کا زیادہ ہو دوستو اس طرح کی آپ بریڈ سے فارم فارم کی سٹارٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج آپ کا دو چار ہزار پی زیادہ لگے گا لیکن یہ ہے کہ کل آپ کو پشتانہ نہیں پڑے گا کل آپ کی جو ہوگی فارمک ہوگی وہ آپ کی پرافیٹ میں ہوگی تو کافی دوست فارمک کی سٹارٹنگ علم کی کمی کی وجہ سے تو سال دو سال تین سال بعد ان کو جانور بیچنے پڑتے ہیں اور ایک نئی لار لانے پڑتی ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے تو جانور کچھ دوست سیلیکشن نہیں کرتے جس کی وجہ سے سال دو سال تین سال بعد نقصان کی وجہ سے وہ فارمک ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارم ایک نقصان ہے تو دوستو جب آپ بریڈ لیں گے جب آپ میار لیں گے تو اس طرح کا جامور دوستو تیار ہو کر چھے سے سات لاکر پی کا سیل ہوتا ہے تو اس طرح کے جامور پر آپ محنت کریں گے تو آپ پرافٹ ہوگا دوستو آپ کو فائدہ ہوگا میار کو دوستو چیک کریں ایک سے بڑھ کر ایک دوستو بریڈ پیور ہے نسل پیور ہے دوستو ان کی عمر بارہ سے چودہ مہینے کے رمیان ہے دوستو یہ تیرہ ہے دوستو یہ جامور کی آپ چیک کرے گردن کو آپ چیک کرے فیس کوالٹی کو آپ چیک کریں کان چوٹا گلائی والا تو یہ سرہ کے ٹھلے مغلط کہ دوستو جامور سے بریڈ دوستو لسل پوری ہوتی ہے شوک پوری ہوتا ہے پیسہ پورا ہوتا ہے میار پورا ہوتا ہے بھائی میں کہتا ہوں نام ممتاز ہے تو کام ممتاز کروں گا غلط ن relationship نہیں کروں گا کام اچھا کروں گا جب تک کرو کر سکتا ہوں تو اچھا کروں گا میاری کرو گا بہترین کرو گا اپنا نام بنایا ہے اپنا کام اچھا کر گئے اچھا کام کیا ہے اپنا نام بنایا ہے الحمدللہ میں نے ایسی یونٹ میں نوکری کیا ہے کوئر آف انجینئر میں نمبر ایک پر ہے دنیا کے آرمی ہے یا اپنی پاکستان کی آرمی ہے اس کا نمبر ایک پر نام آتا ہے ایک سو چھتر بریج بٹالین ایسے نہیں نام اس کا ایسے نہیں نعرہ ایک سو چھتر سب سے بہتر میں اس یونٹ کا جوان ہوں اللہ حمدللہ جب تک میں زندہ ہوں میرا نام فوج کے ساتھ منسلک ہے اگر میں کام غلط کروں گا تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں کے بیٹے نے محمد رمضان کے بیٹے نے ڈاکہ کیا ہے چوری کیا ہے دوکھا کیا ہے یہ کوئی نہیں کہے گا کہیں گے یار فوجی آدمی نے بیمانگی کیا ہے دوکھا کیا ہے تو میں نے اپنی یونٹ کے ساتھ اپنے فارم کا نام منسلک کیا ہے سب سے بہتر فوجی بچھری فارم کیا بات ہے میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان آرمی بھی کہے گی کہ ایک سو چھتر سب سے بہتر ہے کیا بات ہے اس نے کام ایسے کی ہے اللہ حمدللہ یہ دیکھیں جی یہ ہے یا نہیں ہے کیا بات ہے فوجی صاحب میار ہے ماشاءاللہ فوجی صاحب کتنے کا سیل ہوگا فوجی صاحب کیار ہو کر جانور کتنے کا سیل ہوگا آج آج سب بھائیوں نے ماشاءاللہ کہنا ہے یہ تین بچھریاں جی یہ تقریباً ہوگی گیارہ دس سے گیارہ ماہ آگی ہے یہ آٹھ سے دس ماہ آگی ہے اور یہ تیرہ سے بارہ سے تیرہ ماہ تک ہے سندھ آباد فوجی صاحب ایک دو اور یہ تین یہ بارہ سے تیرہ ماہ آتا کتنے دنوں تک کتنے مہینوں تک سیمن کے برابر ہیں مکمل طور پر فوجی صاحب ان پانچ بچوں کا آج آپ نے کیا ریل دینا ہے آج مکمل دیکھا کریں اس کے بعد پھر مجھے فون کیا کریں بھائی ایک بات صحیح پھر میں آپ کو الگ الگ ویڈیو تب بھیجوں گا ریٹ تب بناوں گا جب آپ کہیں گے فوجی صاحب ہم نے آپ کی مکمل ویڈیو دیکھئے آپ ویڈیو دیکھا کریں مکمل پھر میرے ساتھ دسکس کیا کریں انشاءاللہ تعالی جانور جب آپ کے پاس ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ذرہ برابر کے عیب ہو فوجی ذموار ہے یہ دعوی سے کہتا ہے میں پانچ بچریوں کا جو ریٹ ہے وہ سات لاکھ بیس ہزار مناسب فوجی صاحب آج آپ نے دل خوش کر دی ایک بچری کی قیمت ہے جب تیار ہو جائے یہ گائے بن جائے تو اس کی قیمت ہے ایک بچری کی بچری کی کیا بات ہے فوجی صاحب ایک ایک گائے کے ریٹ پر دوستو آج آپ کو فوجی صاحب پانچ بچریاں دے رہے ہیں یعنی کہ ایک گائے آپ کی جب تیار ہوگی دوستو یہ پانچ بچوں کی قیمت نکال دے گی اور دوستو آپ کی چار بچیاں بالکل فری tidak ہوں گے تو دوستو ان پانچ بچوں سے آپ ایک سال میں پندرہ سے بیس لاکھ رپا منافعة کما سکتے ہیں پندرہ سے بیس لاکھ رپا منافع ایک میں آپ کو پانچ بچیاں ملیں گی ایک سال آپ کو� amenities کرنا پڑے گا دوستو آپ کی ایک گائے کے ریٹ میں دوستو یہ پانچ بچوں کی قیمت رکا جائے گی اور چار بچیاں آپ کی بلکل فریم ہے تو ڈیری فار میں اسٹارٹ کریں ہمارا مشروع یہی ہے کہ ڈیری فار میں اسٹارٹ کریں آپ بچویوں سے کیونکہ جب آپ ایک گائے لیتے ہیں تو ایک گائے کار دوستو جو ملک ہوتا ہے بیسے پچیس لیٹر ایک سال آپ کو ہزار کرنا پڑے گا دوستو آپ کو سو سے ڈیٹھ سو لیٹر دوستو یہ دودھ دے گی پانچ بچیا سو سے ڈیٹھ سو لیٹر تو دوستو ان بچیوں سے آپ ڈیری فار میں اسٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو بچی نمبر سات کو چیک کریں بچی نمبر سات بھی دوستو آپ کو ڈچ نسل کی دوستو سیمینیشن کے لیے ریڈی بچی آپ کو فوجی صاحب اب بھی دکھائیں گے ریٹس بھی فوجی صاحب سے معلوم کرتے گیار فوجی صاحب اس بڑی بچی ڈچ نسل کی بچی کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیا آج دوستو کو فائنل قیمت دیں گے ڈچ نسل کی بچی بڑی بچی سیمینیشن کے لیے ریڈی کافی دوست ڈچ نسل کی بچی کہتے گیار ہمیں ڈچ نسل کی چاہیے جو ساری سفید ہو صرف مو کالا ہو تو یہ دوستو پیور ڈچ اس کو کہتے ہیں پیور ڈچ تو فوجی صاحب آج آپ نے دوستو کے دل خوش کر دیا میار پورا ہے نسل کوالٹی پوری ہے تھن بھی آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو اس طرح کا جانور پچیس دوستو دو دیتا ہے شوق بھی پورا ہوتا ہے میار والا جانور ہے دوستو یہ یہ دوستو ماشالہ چیک کریں چار سن الہیدہ الہیدہ بریڈ پوری ہے کوالٹی پوری ہے شاندار پنک نوز میں ماشا اللہ دوستو اس کا چیک کریں پنک نوز ماشا اللہ دوستو سیکڈ سیمین کی ماشا ایفر ہے پیور ایمپورٹڈ دوستو ڈچ نسل کی بچری ہے تو فوجی صاحب سے اس کا بھی ریٹ مولوم کرتے ہیں یار اس بڑی بچے کا فوجی صاحب آج دوستو کو کیا ریٹ دیں گے فوجی صاحب بول دیں بھئی الحمدللہ یہ آپ نے میرے تمام جانور دیکھے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ صرف میں اپنا نام اپنا کام اچھے کرنے سے بنانا چاہتا ہوں اگر میرا کام اچھا ہے تو میرا نام بھی اچھا رہے گا اور میری پاک فوج کا بھی نام اچھا رہے گا انشاءاللہ یہ جانور ایک لاکھ اسی ہزار کا ہے ایک لاکھ بچے ہزار پر دوں گا لاز بچی ہے کھیلی بچی ہے سیمان صاحب تھوڑی اور بھی گنجائش کار دو اس میں گنجائش نہیں ہے یہ تو ایک لاکھ نوے والی ہے میں نے فائنل بات کیا ایک لاکھ پچاسی والی ہے اسی بھی نہیں کیا پچاسی بھی نہیں کیا نوے نہیں کیا ایک لاکھ پچھتر ہزار پر فائنل دوں گا اس میں بلکل لچک نہیں ہے میار پورا ہے نسل پورا ہے ریٹ پورا ہے مناسب روزی کے ساتھ یہ دوستو انشاءاللہ ملک مشین بنے گی بہت اچھی اور میاری دوستو گائے بنے گی اس سے آپ کا دوستو شوق پورا ہوگا فیس کوالڈی چیک کریں فیس پر ڈینٹ ہے جرسی نسل کی بچڑی ہے دوستو اس کا تھن چیک کریں ماشاءاللہ تو یہ دوستو انشاءاللہ آپ کا دوستو شوق پورا کرے گی کم قیمت ہے میار پورا ہے نسل پوری ہے کوالڈی پوری ہے فوڑی صاحب یار میں کہتا ہوں دیکھیں بھائی جو بھائی دیکھے گا اس کو نیٹ پر چینل پر وہ خود بھی کہے گا کہ فوجی اچھی بچ رہی ہے بے شاک چھوٹی ہے لیکن چیز اچھی ہے کوشی کرتا ہوں یار چیز اچھی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو چیز اچھی ہو نمبر ایک پر ہو انشاءاللہ تعالی یہ اپنا بھی نام بنائے گی اور فوجی کا بھی نام بنائے گی فرد صاحب زندہ باد کمال دی بچی ہے انشاءاللہ فرد صاحب فائنل مجھ ہزار محبت واسطے ستر ہزار بس کیا بات ہے فوجی صاحب پورے ستر ہزار پر کی دوستو دوستو نسل نسل کا ریٹ ہوتا ہے دوستو بریڈ کا ریٹ ہوتا ہے میار کا ریٹ ہوتا ہے تو یہ دوستو انشاءاللہ پیار ہو کر آپ کو بتائے گی کہ جانور کیسا بننا ہے کیسا نہیں بنا دوستو جانور پورا ہے نسل پوری ہے میار پورا ہے دوستو باقی جو دوست رابطہ کرے گا مزید بھی فوجی صاحب آپ کے ساتھ کنسیشن کر دیں گے تو باقی جانور پورا ہے دوستو اس طرح کی حیفر لینے کے دوستو آپ فوجی بچی فارم پر ویزٹ کر سکتے ہیں آن لین بھی لے سکتے ہیں مکمل اعتماد اور گرانٹی کے ساتھ تو یہ جانور معاشرہ دوستو پیارا جانور ہے تو اچھی دوستو جرسی اور فریزن نسل کی دوستو بچڑی ہے فیس قوارڈی بھی دوستو اس کا چیک کر رہے کان چھوٹا گلائی جس میرے بھائی دوست کو چاہیے ہیں میرا نمبر آپ لکھ لیں زیرو تین سو چوتیس چھے سو اسی انچاس ستائیس لوکیشن فوج صاحب زلہ ڈیرہ غازی خان تحصیل توسا شریک یہ لوکیشن ہے میری باقی انشاءاللہ تعالی بات اعتماد کی ہے بات محبت کی ہے بات شوق کی ہے بات نسل اور گروہ کی ہے بات فوجی بچری بارہ مالک کی ہے بات گرانٹی کی ہے بات الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کسی کے پیسے نہیں کھا سکتا انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا میں نے اپنا کال وارس اپ نمبر بتا دیا ہے اپنے لوکیشن بتا دیا ہے اس کے ساتھ پھر نئے ہفتے کے ساتھ نئی بچریوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے فوجی ممتاز آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات